بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور عباد رکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ ویٹ ٹیپل ایم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار زردہ بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی زردہ بنانے کے لیے سب سے پہلے چاولوں کو بائل کریں گے چاولوں کو بائل کرنے کے لیے پانی بائل ہو گیا ہے پانی میں آدھا چمچ نمک سبز علاچی اور ایک چمچ اورنج فوڈ کلر شامل کریں گے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے ان کو مکس کرنے کے بعد اس میں چاول شامل کریں گے چاول میں ارپاس ہیں آدھا کلو آنچ تیز کر کے چاولوں کو بائل کریں گے تقریباً پانچ منٹ میں چاول بائل ہو گیا ہے چاولوں کو ہلکی سی کنی پر رکھ کر سیونٹی پرسنٹ تک ہی بائل کرنا ہے چاولوں کو بائل کرنے کے بعد اب زردہ تیار کریں گے زردہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے سو گرم گی لیں گے گی کو گرم کریں گے گی کو گرم کرنے کے بعد اس میں آدھا کلو چینی شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک کپ دو ڈال دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے دودھ میں چینی کو پکائیں گے کہ چینی اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے تین سے چار منٹ تک پکانے کے بعد چینی اچھی طرح سے میلٹ ہو گیا ہے اب اس میں بائل کی ہوئے چاول شامل کریں گے چاولوں کو مکس کریں گے اور چینی کے شیرے میں دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے دو سے تین منٹ تک پکانے کے بعد چاولوں میں بابلز بننا شروع ہو گیا ہے اب اس میں تھوڑے سے ڈرائی فورٹ سیٹ کریں گے ڈرائی فورٹ شامل کر کے اس کو بیس منٹ کے لیے درمیانی آنچ پر دم پر رکھیں گے اسی کنڈیشن میں آپ نے اس کو دم پر رکھنا ہے مکمل پانی خوش کر کے چاولوں کو دم پر نہیں رکھنا تقریباً بیس منٹ تک درمیانی آنچ پر دم پر رکھنے کے بعد مزے دار سا زردہ ہمارا ابتیار ہے اب میں اس کو ڈیشورٹ کر لوں گی ڈیشورٹ میں اس کو کر لیا ہے تیارے جی ہمارا مزے دار سا زردہ آپ بھی سی طرح سے ضرور بنائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ریسیپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک زبردست ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ